موسیقی سامین خبروں کے وقفے کے بعد اور کمرشل بریک کے بعد دوبارہ سے شکہ آغاز کرتے ہیں سامین آپ جانتے ہیں ہم ہر فرائیڈے کو ڈاکٹرز یا ہسپٹل کے جانب سے مختلف ٹاپکس اوپر بات کرتے ہیں اور ان کے مہارین ڈاکٹرز ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آتے ہیں سامین آج کا بہت اہم ٹاپک ہے آج ہم بات کریں گے پیشنٹ کیر اور سیفٹی کی جب بھی انسان جا جب بھی بھی کوئی مریض ہسپتال جاتا ہے یا گھر پہ بیمار ہوتا ہے تو مریض کی حفاظت اور دیکھ بال کے بارے میں ہمیشہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے اور جب ہم مریض کی دیکھ بال اور حفاظت کی بات کرتے ہیں چاہے ہسپتال ہو یا گھر ہو تو نرسیں ایسا شعبہ ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں نرسیں یقیناً کوئی دنیا میں ایک نوبل پروفیشن مانا جاتا ہے اور نرسوں کا کردار صحت کے بارے معلومات کی آگاہی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے وہ مریضوں نہ کہ مریضوں کی بلکہ ان کے خاندان کو مختلف امراض کے بارے میں آگاہی دینا دوائیوں کا استعمال اور بہت سارے پہلوں پر تعلیم دیتی ہے نرسوں کی خدمت انسانیت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کو ہمیشہ سے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو سامین ہسپتال میں انٹر ہوتے ہی ہمیں کیوں اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ شاید ہمیں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہونا چاہیے یا یہ صحیح ہے یا پیشنٹ کی حفاظت کے لیے کون سے انتظامات ہونے چاہیے تو نرسنگ ایسا شبہ ہے جو اس کا تمام اوورال پورے ہسپتال میں اس کا خیال رکھ رہے ہیں دوکٹر تو یقیناً آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو آپریشن کرتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو بیک بون ہوتی ہے کسی بھی ہسپتال کے وہ نرسنگ سٹاف ہوتی ہے تو سامین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں دوکٹر زیادین ہسپتال سے مرس تاہیرہ رفی موجود ہے شیس نرسنگ مینجر جو کی انکالوجی کیمپس میں ہوتی ہے یعنی کینسر کے دپارٹمنٹ میں اور مرس جمبہ امان موجود ہے نرسنگ مینجر مین کمپس پرم دوکٹر زیادین ہسپتال سے اسلام علیکم امیرون کیسے آپ لوگیں اللہ علیکم اسلام Thank you so much for coming جیسے کہ نرسنگ پہ تو خیر میں کافی دیٹیل میں بتا چکی سٹارٹنگ میں میں صرف یہ جانا چاہوں گی کہ کسی بھی ہسپتال میں ہم چھپ جاتے ہیں تو نرس اس کا کیا رول ہے ہسپتال کے اندر کیونکہ بہت افیس ہوتا ہے کہ ہم مریض یا مریض کے گھر والے اس طرح کا نہیں برداؤ کر رہے ہوتے ہیں نرس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر نہیں ہے تو نرس ہمیں کیا بتائیں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نرس کا کیا روم لہ سکتا ہے شوکوفہ یا تاہیرہ جو بھی سٹارٹ کرنا چاہے ہیں تھانکیو مس ہمبر آپ نے اسے قویشن کیا بسیکلی نرسنگ جو ہے وہ ایک انجلز کی طرح ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے پیشنٹ اور فیملی کو فیسلیٹیٹ کرنا کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ فیملی بھی تنگ آ جاتی ہے کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ جب بار بار بات کرتا اس کو پین ہے یا کوئی بھی اس کو فیزیکل یا پی سائیکالوجیکل ٹراما ہوتا ہے تو ایک نرس جو ہے وہ مرٹی پر ٹائم یہ چیزیں فیس کر چکی ہوتی ہے ڈیفرن پیشنٹ سے ملتی ہے تو جس سے پیشنٹ کو وہ ایزیلی ہینڈل کر سکتی ہے اور آئی تنگ ان میں پیشنٹ لیول بھی بہت ہائی ہوتا ہے اس کمپیر ٹو فیملی کیونکہ فیملی اللہ ٹائم ان کے پاس نہیں رہ سکتی سب بیزیس کیسول کی وجہ سے لائک ڈیوٹی ہیں فیملی گھر کے کام یہ سب چیزیں کرنی ہوتی ہیں لیکن نرسز کو پیشلی اسائن اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کے پین کو کم کر سکے انہیں ایموشنل سپورٹ دے سکے اور ان کو ری بیلٹ کر سکے ان کے کونفیٹنس کو تاکہ وہ اپنی بیماری کے ساتھ فائٹ کر کے اور جلدہ سہتیاب ہو سکے بلکل شاکوفہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم پیشنٹ کے اور سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کس طرح اس کو دیکھتے ہیں آپ ہسپٹل میں آپ کی دیلی روٹین کیسی ہوتی ہے کیا کیا آسائنمنٹس ہوتے ہیں تھاکیو سو بچہ مول فرس و فال ہم لوگ جب پیشنٹ سیفٹی کی بات کرتے ہیں تو پیشنٹ سیفٹی ہمارے لیے سب سے پہلے پریورٹی ہماری ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ایزم مینجر جب میں انٹر ہوتی ہوں تو سب سے پہلے میرا یہ ہی آتا ہے کہ سب سے پہلے کیس کو پہلے پریورٹائز کروں ایسی کیسز کو جو کی کرٹیکل ہیں ہمارے پیشنٹ ان کو سب سے پہلے میں جو فیسلیٹی کر کے ان کے نیڈز اور رسک مینجمنٹس کو ایڈیٹیفائی کریں کہ ایدھر اس کو ہاسپرل کوئی انفیکشن تو ڈیولپ نہیں ہو رہا ایدھر کوئی ایس ایچ پیشنٹ کی میڈیکیشن سے ہارم تو نہیں ہو رہا ہوں کو یا پھر کوئی ایکس وائزی فال رسک ہمارے جو ایڈلٹ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی اگر ایٹینٹ ہے نہیں ہے ان کی فال رسک کے ایڈیٹیفکیشن ہوتی ہے اس حساب سے ہم رسک کے حساب سے ہم پریورٹائز کر کے ہم اپنے کیسز پیشنٹ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہم لوگ ایک کیس ڈیزائن کرتے ہیں جو کا ہم نرسنگ کیر پلان بولتے ہیں ہمارے جو نرسن ہماری ٹرینئر ہوتے ہیں وہ اس حساب سے ان کی کیر کرتے ہیں سمٹائمز جو ہے ایڈلٹ پیشنٹ کے ساتھ ان کے فیمیلی اٹیننٹ اس طرح ہینڈل نہیں کرتے پٹ ہمارے جو نرسن سٹاف ہوتے ہیں وہ بہت ہی ٹرین ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں اس چیز کے حوالے سے and they use to take care of them ببکل اچھا تائرہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی جیسے کہ آپ انکالوجی کیمپس کو بھی دیکھتی ہیں اور جب ہم کینسر کے پیشنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے ایسی ڈیزیزیں جس میں ایمیونٹی بہت لوگ دی ہیں انفیکشن لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو انفیکشن کنٹرول کو اوگرال ہاسپٹل میں بھی اور سپیشلی اگر ہم کینسر پیشنٹ کی بات یا وہ ہائی رسک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے آپ لے کے چلتے ہیں کہ چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے بسیلی انکالوجی کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں جس میں جیسے انفیکشن کی بات کرتے ہیں تو اگر جہاں پہ کینسر ورڈ آتا ہے تو ہمیں پیشنٹ کو ہر حال میں پیونٹ کرنا ہے فرم انفیکشن اور آدھر تھنگ اسپیشلی اس میں کیا ہوتے کہ جب ہم کیمو تھیرپی پیشنٹ کو لگاتے ہیں جو کہ کینسر کے اگنس ڈرک ہوتی ہے جو اسے ٹویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہائی رسک چانس ایک ورڈ یوز کرتے ہیں نیوٹروپینیا جس میں پیشنٹ کا کیا ہوتے ہیں کہ جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سارے پروٹوکال فالو کرنے ہیں سب سے پہلے ہینڈ ہائیجین کہ اس میں ہم نرس کو اور پلس اٹینڈنٹ کو فیملی کو پیشنٹ کو کانسل کرتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھونے کچھ انڈیکیٹرز لگائی جاتے ہیں جس پہ ہی ہوتے ہیں کہ آپ کو ماسک لگا کے جانا ہے آپ کو گاؤن پہن کے جانا ہے آپ کو سانیٹائزر یوز کرنا ہے اس کے علاوہ فیملی کو بھی یہ چیزیں بتائی جاتے ہیں اٹینڈنٹ رسٹکٹ کر دیے جاتے ہیں وہاں پہ ہم باہر سے جو اٹینڈنٹ آرہے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آپ پیورل یوز کریں اور اٹینڈنٹ کم سے کم رہیں کیونکہ پیشنٹ ہائی رسک پہ ہوتا ہے نیوٹرپینیا سے پیشنٹ جو ہے وہ بہت سیریس کنڈیشن میں جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کلین انوارمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں ہم ان کے کلین انیس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور فوڈ میں بھی یہی چیزیں ہوتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کون سے فوڈ کتنا ہے اچھے سی واش کر کے لے سکتے ہیں اس سے کون سے فوڈ فور در ٹائم ہم منع کر دیتے ہیں فلاورز ہم اللہو نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں پولین ہوتا ہے تو جب پیشنٹ کے پاس جاتا ہے وہ بھی ایک سورس آف انفکشن اور پلس پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ لو امیونٹی کا سبب بنت ہے تو انفکشن کنٹرول پوائنٹ اوفیس ہے تو اسپیشل ہم لوگ ہنڈ ہائیجین پہ بہت فوکس کرتے ہیں اور پیشنٹ سے جو کم سے کم اٹیجمنٹ لائک جو فیمیلی میمبرز آتے ہیں انہیں بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹنس مینٹین رکھیں اور اگر کوئی الپ اٹینر نے لائکہ سنیزیں گے کافیں گے تو ان کو اللہو نہیں کرتے ہیں بلکل ایتنگ یہ بڑا اہم ہے اس وقت گھر والے کافی جزباتی ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں اتنا منع کر دیا جاتا ہے اور اسپیشلی جب ہم میوہون بیبی کی بھی بات کرتے ہیں اس کو بھی ہم اسی لیے منع کرتے ہیں کہ اس پر بچہ دنیا میں آتا ہے اور امیونٹی بکل لوگ ہوتے ہیں لیکن گھر والے کبھی تو سمجھ جاتے ہیں لیکن کبھی نہیں سمجھ سکتے تو اچھا شکر بہت ایسا ہوتا ہوگا کہ مریض کے جو گھر والے ہیں سمٹائم لوگ بہت خوصے میں بھی آ جاتے ہیں ظاہر ہیں ان کے اپنے بہت قریبی ہسپتال میں ہو ہسپتال کو جانا ہسپتال میں جانا کسی کو بھی پسن نہیں ہوتا تو نرسنگ سٹاف کی میں بات کروں خود آپ کی بات کروں تو کیا آپ کی ٹریننگ میں کس طرح آپ اپنے پوری کارڈینیٹس کو سمجھاتی ہیں کہ اپنی کوششے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور پیشنٹ کی زارے بیماری ہے یا اس کے کھر والے کہ کیسے آپ سوفٹی ہانڈل کرتے ہیں ہمارے نرسنگ ٹریننگ میں ہمارے ایک سبجکٹ ہوتا ہے جو کہ ہم اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں جس میں ہمیں پروپر طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ نرسنگ نرسنگ میڈیسن ایڈمینسٹریشن کے لیے شیز ایڈوکیٹ شیز اکانسلر شیز اکانسلنگ سب سے پہلے ہماری بہت اچھی ہوتی ہے ڈاکٹرز کے ساتھ جب ہم کانسلنگ کرتے ہیں ہمارے کنسلٹن کے راؤنز کے ٹائم پر ہم موجود ہوتے ہیں جو بیڈ سٹاف اور ٹیلز ہمارے ہیڈ نرسز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہاں پر ان کو بتا ہوتا ہے پیشنٹ کے کنڈیشن کے حوالے سے اور پہلے سے ہی ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کنڈیشن اور کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم میک شور کرتے ہیں کہ فیملی کو کانسل کر کے ان کی کنسرنٹ لیے جائیں ان کو سمجھایا جائے اس لیول پر لاکے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ اس چیز کو پیشنٹ کی فیملی ایکسپ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ وہ اس ٹرومہ سے گزار رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ایکسپٹنس فینت جو ڈینائی فیز ہے کی نہیں اس طرح کنڈیشن نہیں ہو سکتی ہے اس کو بہت ہی طریقے سے ہم اس کو ٹیکل کرتے والے کے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے ان ہاؤس ایڈوکیشن اور ٹریننگ سیشن اس چیز پہ ہماری ہوتی ہے نرسز کے ساتھ اور ہمارے ٹرین نرسز اسی چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بات کرنے تو اسی کوئی بات نہ کریں کہ وہ ہرٹ ہو جائیں یا بلنٹ ہی ان کو سیچویشن نہ بتائیں اس طرح تو وہ طریقے سے ہی ہم ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات ایک نرس جانگی بھی ہوتی ہے اور صبح فجر تک تو موڈ بھی خراب ہو چکا ہوتا ہے کبھی کبھی پیشن سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر آپ کو مسکراتاوہ چہرہ بھی مسکراتاوہ چہرہ تو سمائل آپ کے فیس پر رہے اور پیشن سے ہی خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کے فیسے ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہے ہی بڑا ہی اہم بہت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسکراتا ہوا باتچیت کرنے والا اور سننے والا ہوں تو آتا ہے آدھی بیماری بیسی ہوتا ہے اور بہت ایسا ہوتا ہے کیونکہ زائرہ ہسپتال میں تو ہر کسی نہ کسی مسائل کی وجہ سے جانا ہوتا ہے اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ مریض سپیشلی کوئی ایک خاص سپیشل نرس ہوتی اس کے سال بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس دیلی کی مریض ہمارے پاس انکانٹر ہوتے ہیں ہمیں ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے ہیں نہ ان کو ہمارے نام یاد رہتے ہیں بہت وہ جو ایک انسانیت کے طور پر رشتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دعاوں میں ضروری آد کریں گے والدو ان کو نام ہمارے یاد نہیں رہتے ہیں لیکن چہرہ اور ہمارے جو اخلاقیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کمفرٹ فیل کر آیا اور ہمارے پارز ہوتا ہے characterized About orders کہ مجھے سے lustی ہوتا ہے مجھے سے مجھے لیٹانایا ٹاہیرہ نے کہا کہ آجا ہوں کہ تیسے تیسے ہیں ڈالی سے کہا جایا جایا ہے آجا ہوں کہ آجا ہوں کہ آجا ہوں اور اے چھے ہوں کہ آجا ہوں کہ ہم بہت دفعہ تیسے ہیں کہ ہمیں بہت دفعہ کو دیکھ لے چھے ہمیں اور انفرکشن کیا ہے اور بیمار ہو گیا ہمارا اور مکنے کیا ہے بہت دفعہ جب کوویٹ کا دور تھا تو اتنی رسٹکشن تھی لوگ ہسپیٹر نہیں جاتے تھے وہ کہتے کہ وہاں سے زیادہ انفیکشن لکھے آئیں گے سبیشنی میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ کی اپریشن تیٹرز کی ٹھیک ہے جب زاہر ہے ڈاکٹرز تو وہاں آتے ہیں اور سرجری کر کے چلے جاتے ہیں اس سے پہلے ہر چیز وہاں پر فیکٹ ہونا زاہر ہے اس میں نرس انگیشن سٹاف شامل ہوتا ہے تو وہاں کیا رول ہوتا ہے آپ کا وہاں کس طرح آپ پرکوشنز دیتے ہیں بسیقلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو انفیکشن کونٹرول ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ہر جگہ پہ ان ہوتا ہے ہر ایریا کے منیجورز ہوتے ہیں لائن منیجورز ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو وہاں پہ جتنے بھی ہمارے ڈیسپوزیبل آئیٹمز ہیں یا واشیبل ہیں یا رییوزیبل ہیں ان کو سیگریگیت کیا جاتے ہیں اگر بات کریں انفیکشن کی تو جتنے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی سٹرلائز ہوتے ہیں سی ایس ایسی ڈیپارٹمنٹ سے اور پروپر ایک اوٹوکلیو کا جو میتھرڈ ہے ان کا پروپر ٹیمپریچر پہ کہ ان کو اتنا اچھی سے کلین کیا جاتا ہے کہ there is no chance of infection اور سٹرلائز ہونے کے بعد ان کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے اور ویسٹ کے بارے میں بلکل جیسے کہ کوئی پروسیجر ہو جاتا ہے تو کس روم میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کانٹنگ کی تو ریکاونٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد پھر سے سیگریگیٹ کیا جاتا ہے ہم درست بینز ہوتے ہیں لائک کلینکل، نون کلینکل ہیں یا اگر کوئی اورگین وغیرہ سوری وہ ڈسکارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے لائک کلینکل کے لیے ہم گرین یوز کرتے ہیں نون کلینکل کے لیے گرین یوز کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جب نرسنگ کو اور ڈاکٹرز کو اویر کر دی جاتی ہیں تو وہاں پہ چانسے سکنفکشن بہت کم ہوتے ہیں اور پروپر سکربنگ کا میتھرڈ ہوتا ہے جس میں جو پی پی ای پوری ویر کرتے ہیں بیفور اینی پروسیجر، بیفور اینی سرجوری جس میں میک شور کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک ٹائم آؤٹ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے جس میں یہ سب چیزیں میک شور کی جاتا ہے جس میں ایک شور پاوز دیا جاتا ہے جس میں ایچ این اویر تنگ پیشن رگارڈنگ انوارمنٹ رگارڈنگ انسٹرمنٹ سب کو ریکاول کیا جاتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ایرر کے چانسے تو رہے ہیں ایک نیکلی جنسی کا تو وہاں پہ کوئی سوال نہیں بنتا لیکن we are a human اس میں کوئی بھی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے جس بکوز اف اگر زرا سی بھی ہم سے کوئی چوک ہو جاتی ہے تو اس لئے میک شور کیا جاتا ہے کہ چیک پوائنٹس بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں ہماری چیک لیسٹ ہوتی ہے پلس اس کے بعد پوری ٹیم جو اس چیز کو ریکال کرتی ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے کہ یہ پیشنٹ ہے تو اس میں آپ کو رائٹ پیشنٹ ہے رائٹ سرچوری ہے رائٹ سائٹ ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے ہی ہوتی ہیں تو اس لئے وہاں پر جو انفیکشن کا چانس ہے تو مجھے نہیں لگتا اور سکربنگ کا ماتھا تو اوٹی کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے جس میں آپ کو دو سے تین دفعہ سف ہینڈ واش کرنے پڑتے ہیں ڈیفرنٹ 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 لیکوڈز کے ساتھ صحیح بات ہے ویری امپورٹنٹ ہارت ہونا تو ہمیں کہوں گی کہ دنیا کا سب سے اہم تاہم ہے تو سامیل ایک چھوٹا سا کمرشل بیٹے ہیں بہت ہی ہم اچھی اور انفرمیٹیب باتے کرے کیونکہ ہم جب کسی صاف سترے ہسپٹل میں جاتے ہیں تو سب سے بڑا ایمپریشن جو ہوتا ہے کہ کسی بھی ہسپٹل میں کتنی کلینلیس ہے وہاں پہ ان کی نرسز انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنا خیال لگنے سب سے اہم بات کسی بھی مریض کی دیکھ بال اور حفاظت کے لیے سب سے اہم بات وہاں کا انفیکشنز کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے سامین برکی طرف جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مس تائرہ رفیق موجود ہے مس شمو فامان موجود ہے انتے ہیں بودھر مانیجر نرسنگ اور from Dr. Ziaudin Hospital مزید بات کریں گے آپ بھی کال کرنا چاہیں کوئی بھی سوال کرنا چاہیں اور ہمیں کال کر سکتے ہیں بہت سارے مریض ایسے بھی گھر پہ بھی ہوتے ہیں جن کو نرسنگ سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے اس سے حوالے سے بھی کچھ سوال کرنا چاہیں تو زرور کال کر سکتے ہیں 021-111-000105 stay tuned with us موسیقی 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 بینکیں لامائدود نگر یا چیک بک کڑن جمع کرانے جو سہولتو پیڑا حاصل کریو خاص ریایتو زرائی فنانسنگ دے ودیک معلومات لائے پانجی ویجی فیصل بینک برانچتے بنیو یا ٹیپل ون زیرو سکس زیرو سکس تک کار کریو فیصل اسلامی خوشعال کسان کھاتو خوشعال کسان خوشعال پاکستان شرط احزابدہ لاغ ہوا ہے موسیقی سامین امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پاسندیتہ شو ہیلتھ فر ایرون میں جو اس وقت آپ سن رہے ہیں ہوت افم او فیف کے سٹوڈیو سے لائیو سامین آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں 021-111-000105 کے اوپر فیس بک پیج پر اس وقت آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں www.fp.com اس کے لابہ اگر آپ آج کا شو میس کر جائیں تو آپ امبر رزا کی یوٹیوب چانل پر جا کے بھی ہی تمام شوز دیکھ سکتے ہیں جن لوگ کے پاس انٹرنیت فیسلیٹی نہیں ہے وہ اپنے موبائل کے میسج آپشن پر جا کے ایچ اوٹی ہوت لکھے اور اپنا میسج لکھے اس فیس دیجے اور 8881 یعنی 8881 کے اوپر ہمیں بھیج دیجئے مستائرہ رفیق اور مس شکوفہ آمانہ جماری سب موجود ہیں نرسنگ نانیجر فرم ناکٹر زیاہدین ہسپٹر مین کیمپس آج ہم پیشنٹ یعنی مریض کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں کہ ہسپٹر میں کس طرح ان کا خیال رکھا جاتا ہے اور نرسنگ دپارٹمنٹ کا کیا روڈ ہوتا ہے آجہ شکوفہ میں چاہوں ہی کہ جب ہم پوری ٹیم جیسے آپ بظاہر ہے پوری ٹیم کو لے کے چلتی ہیں تو آپ کس طرح انشور کرتی ہیں کہ جو پولیسیز بنائی گئی ہیں ہسپٹر کی جانب سے پورنرسنگ دپارٹمنٹ کہ اس کو کس طرح ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور انشور کیا جا رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے جو لکھا گیا ہے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہماری پولیسی میکنگ ہم لوگ میک شور کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایکٹیو لی پولیسی میکنگ کے اوپر جائیں اور ساتھے ساتھ پولیسیز بنانی نہیں ہے ہم کو چیک ان بیلنس بھی کرنا ہے ایمپلیمنٹ کر کے دن اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے سٹاف اس کو فولو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہم نے جیسے ایک چھوٹا سا ایکسامپل دوں گی ہم نے فال رسک کے لیے ہم نے ایک اگر چیک لیس بنائی ہے پیشن کے لیے ہم نے رسک بیند ہائی رسک پیشن کو پینایا ہے کہ یہ رسک فال کے لیے ہے تو جو بھی اگر کوئی وہاں پہ سٹورنٹ انٹر نے بھی اگر انٹر ہوگا روم میں اگر کوئی ہمارے نوٹ اونلی نرسنگ سٹاف کوئی دوسری ڈپارٹمنٹ کے بجے سے ہاؤس کی بیند ہمارے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ان کو بھی اچھے سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ اس پتیکلر کورڈ کا مطلب اس رسک بینگ کے کلر کورڈ کا مطلب ہوتا ہے ہائی رسک پیشن تو ان کا خیال رکھنا ہے اگر بل فرز سائی ڈرل اگر اب ہے تو اس کو میکشور کرنا ہے اگر ڈاؤن ہے تو میکشور کرنا اس کو آپ بھی رکھیں if he is a fall رسک پیشن تو ہم لوگ اس کلر کورڈن کے حساب سے ہم چیک لیس بناتے ہیں اور ہم ان چھوٹے چھوٹے انیشیٹیو سے اٹلیس ہمارے ایئرلی ہمارے ایشوز ہیں وہ 50% کم ہو جاتے ہیں اور ہم میکشور کرتے ہیں کہ اس چیز کو چیک ان بیلنس کریں ہماری سٹریز پروگرامز ہوتے ہیں ہماری ان ہاؤس ہماری انفیکشن کنٹرول ہمارے انی ایسٹ دیپارمنٹ نرسین ایڈکیشن دیپارمنٹ ہے وہ میکشور کرتے ہیں کوڈینیٹرز ہمارے ہوتے ہیں چیک لیسٹ مینٹین کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہم لوگ سیڈن ٹیسٹ اور سیڈن ایک آڈٹ کی طرح سمجھیں ہم لوگ جا کے اس ایریوں کو وزیٹ کرتے ہیں ہم ایوالویٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے فائل کو پیشنٹ سے فیڈبیک فارم دیا جاتے ہیں ہمارے جو لائن مینجرز ہوتے ہیں ہمارے فلورل نرسز جو ہیڈ چیف نرسز ہیں وہ جا کے میکشور کرتے ہیں کہ ان سے فیڈبیک لے لیں پیشنٹ کے فائل کو چیک کر لیں اور پیشنٹ کے سراؤنڈن کو دیکھیں کلین ہے سیفٹی ہمارے جو پروٹوکولز بنے ہوئے ہیں کہ رائٹ میڈکیشن پیشنٹ کو مل رہی ہے یعنی فال رسک ہے انفیکشن کنٹرول سے ریلیٹڈ ہے ہمارے اگر آئی وی کینولیشن ہے اس کی پولیسی کیا ہے کہ کب ایڈمنیسٹر آپ نے کی تھی آئی وی لائن کب منٹین کی تھی اور کب آپ اس کو رموف کر رہے ہیں اگر کوئی فلپائٹس ہے کوئی ریڈنس ہو رہی ہے تو اس کو میکشور کرنا ہے کی فورا ہی آپ اس کو کلولا آؤٹ کرے اور اس کے پر آئی سنگ کرے اس کو ایوالویٹ کر میکشور کرے کہ وہ والا ہینڈ آپ واپس ہی اوزنا کرے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ٹیلز ہمارے ہیڈ نرسز ہمارے لائن مانیجرز اس کو میکشور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں اور سال سال ہم بھی اپنے راؤنز میں یہ چیزیں میکشور کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو پولیسیز ہم نے بنائی ہیں اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرے اور اس چیز کو ایوالویٹ بھی کرے بلکل اچھا تاہرہ میجرام ہوگی پوچھنا کہ جب ہم میڈیسن یا پریسکرپشنز کی بات کرتے ہیں دوائی لکھیں سارے جب مریض ہوسپیٹل میں ہوتا ہے تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نرسنگ سراف کو پتا ہوتا ہے کب کب دوائی دینی ہے لیکن سمٹائم یہ پرابلم آتا ہے جو دیکھا جاتا ہے کہ آخر اب تو ڈیجیٹلائز سسٹم ہو چکا ہے جو دیویات جتنی لکھی جاتی ہیں اچھے ہوسپیٹل میں ڈاکٹر زیاودین ہوسپیٹل میں جیسے تو پرنٹڈ فارم میں ہوتی ہیں کہ لوگ آرام سے پار سکتے ہیں تو کتنا اپورٹن ہوتا ہے کہ ہوسپیٹل میں جو دوائی دی جاری ہے وہ بلکل ٹائم لی دی جاری اس میں کوئی اگنورنس نہ ہو اور جب پیشنٹ ڈیسچارج ہو رہا ہے تو اس وقت کیا ایکسپلینیشن دی جاتی ہے میریس کو دوائی کے بارے بلکل اس میں یہ کہ ہم جیسے پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس سیکھوتے ہیں ٹریکمنٹ شارٹ جس میں پیشنٹ کی آل میڈکیشن جو رائٹ ڈاؤن ہوتی ہے ویڈ ٹائم اب لیکک میڈکل ٹرمنالوجیز میں ہمارے پاس لکھا ہوتے کہ بی ٹی ہے تی دی آسل اس میں کہ ٹری ٹائم سا دے رہے ٹو ٹائم سا دے تو کسی طرح جب ہم پیشنٹ کو میڈکیشن دینے جاتے ہیں تو جس دیتے نہیں ہیں ہم نے بتاتے ہیں کہ یہ ٹیپلٹ آپ کو دی جاتی ہے بی پی کے لیے یہ آپ کی شکری کے لیے ہے یہ آپ کی ہارٹ کی میڈیسن ہے اور یہ آپ کو مارننگ کا ہم نے بتاتے کہ آپ نے نو سے دس کے بیچ پی مارننگ کے میڈیسن لے لیے اور میک شور بھی کرنا ہے کہ پیشنٹ نے لے لیے کیونکہ جیسے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو کنھیں میڈکیشن کو سمجھانا ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے ٹری ڈسچارج تک پیشنٹ کو اتنا ٹوین کیا جاتا ہے کہ ان کو میڈیسن یاد ہیں اب تو پیشنٹ کو نام بھی یاد ہوتے ہیں پہلے پیشنٹ کلر کوڈنگ سے بتاتے تھے کہ یہ پینک والی ہے اورنج ہے تو ہمیں تب کھانے ہیں تو ابھی بھی سم ٹائم مشکل ہوتا ہے پیشنٹ کو سمجھانا لیکن اس میں کہ کہ نرسز ان کو بتاتے ہیں اور پیشنٹ کے روم میں ہی اسی لیے میڈیسنز جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں تاکہ انہیں پتا رہے ان کے سامنے انہیں دیتے ہیں بتاتے ہیں یہ آپ کی ابھی دوائی دی ہے یہ پھر دینی ہے یہ تب دینی ہے تو ان کو یادت ہے اب تو اٹیننٹ آم کے کہتے ہیں کہ ہماری دوائی کا ٹائم ہو گیا تو آپ میڈیسن دے دیں تو اس لیے جو پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے سیم اسی طرح انہیں جو ہے وہ بتایا جاتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈسچارج سمجھ پر میڈیسنز ہے کہ آپ نے 1 پلس 1 پلس 1 جو میڈیسن دیشارج ہوتا ہے اس پر یہی چیزیں لیکی ہوتی تو دیٹس مین ایک صبح ایک دوپہر اور ایک شام لیکھتا ہوتا ہے 1 پلس 0 پلس 1 مطلب کہ صبح لینی ہے 0 زیرو مطلب نہیں لینی پلس اس کے علاوہ 가지고 چیز میڈیشن کو پلس 1 پلس 4 کسی mikä زی aggression سچ سب اس لیکن پلس 1 پلس 4 با کا توانی آشت سب سے squared کوئی خدا آشت سوال مطلب مطلب ہے دماری بئ VIC- کہ یہ چیز آپ لینے ہیں اور پلس یہ کہ پیشنٹ کو ہم ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ میڈیسن کے ساتھ یہ میڈیسن نہیں لینی یہ بہت ضروری ہے لیکن انہوں نے مارننگ میں یہ میڈیسن لیا تو ان کی رات کی دوائی ہے یا پھر کچھ میڈیسن کا انٹریکشن ہوتا ہے لیکن ایک میڈیسن کے ساتھ آپ دوسری دے دیں یہ چیزیں ہمیں بتائیں پیشنٹ کو نہیں بتا تو اس لئے انہیں بتائی جاتی ہے کہ آپ اتنے وقفے سے یہ دوائی لے سکتے ہیں آپ نے یہ دوائی پانی کے ساتھ لینی ہے یہ خالی پیٹ لینی ہے بلکل انہیں کی لیول پہ جا کے انہیں بتایا جاتے ہیں کہ سونے سے آپ نے یہ پہ ایک گھنٹہ پہلے لینی ہے کوئی میڈیسن سکپ نہیں ہونے چاہیے اگر ہو جاتی ہے یہ بھی بتاتے ہیں اگر ہو جاتی ہے میڈیسن سکپ تو آپ تھوڑا سا ڈیلے لیں لیکن لے لیں یہ نہیں سوچے کہ میڈیسن صبح کی دپہر ہو گئے لیکن آپ لے لیں کیونکہ ضروری ہے ڈے میں اس نہیں ہونا چاہیے اور میڈیسن پہ تو بہت زیادہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں اس میں ڈوزش کا خاص خیال رکھتے ہیں کیونکہ سم ٹائم میڈیسن کو جو ہے وہ پوائنٹس میں ہوتی ہے لیککہ زیرو پر فائف کی ٹیپلٹ ہے اور پیشن کو وہاں ایم جی دینی ہے اب انہیں ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ یہ گولیاں دو لینی ہے تو یہ چیزیں بھی بتانا تو رہا ہوتا ہے لیکن ایک چیز انہیں بتانا کرتے ہیں ہم سب لوگوں کی بات کرے ہیں تو ہم دوائی کو آسان لبزوں میں ہی سمجھنا چاہتے ہیں بھائی سوکا کھانی ہے بھائی سوکا کھانی ہے چاہیے آپ کو کتنی اچھی انگریزی کے لیے بلکل اور ساتھ اٹیننٹ کو بھی بتایا جاتے ہیں پیشن کے ساتھ اگر اٹیننٹ نہیں ہوتا تو پیشن کھا سکتے ہیں اگر پیشن جو وہ بھول گیا تو اٹیننٹ رمائن کروا سکتے ہیں تو اس لیے فیملی جو ہے وہ انوالمنٹ بہت ضروری ہے کہ وہ جائے مادیکشن ہے یا کیا ہون ہو اچھا چکم میں پورے ہوسپیٹل کی بات کروں تاہ سارے دپارٹمٹ ہیں جیسے آپ تو انکالجی کو دیکھئے ہیں اس کے لاوہ بہت سارے دل کے مریض ہیں بہت سارے ڈائویٹیز کے مریض ہیں بہت سارے سرجریز کے پیشن پیشنٹ ہیں there are so many different different departments ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں ہوسپیٹ میں انتنسیف کے یونیٹس ہوئی ہیں ہٹیں گیڈپرنٹ ہیں تو کیا ہر دپارٹمنٹ کہ نرسنگ ٹریننگ سالگلگ ہوتی ہے کہ یہ انٹینسیف کیا یونٹ کی ہی ہوگی یا جب کس قسم کی جو پوسٹنگ ہوتی اس پر کس طرح ڈیفرنشیپ کی جاتا ہے بالکل یہ بہت اپورٹنٹ کوئشن تھا لائک کہ جیسے سب سے پہلے میں کینسر کی بات کروں گی جیسے میں انکالوجی کی بینیشور ہوں تو انکالوجی کے سپیشل ٹریننگ ہوتی ہے جس میں پر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کیمو تھرپی کس طرح لگانی ہے پیشنٹ کو کانسلنگ کے دینی ہے اس کے بعد کے سائیڈ افکٹیو منیشمنٹ کیا ہے اس کے علاوہ اگر ریڈییشن پر پیشنٹ ہے تو ان کو کس طرح منیش کرنا ہے فیملی کو کس طرح کانسل کرنا ہے تو ہر ڈیپارٹمنٹ کے دیفرنٹ ٹریننگ ہے اور انکالوجی کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ نرسن سپیشل آئیز ہوتی ہیں ہم سب سیم ٹریننگ کرتے ہیں ہم نے بیچلرز 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 کرتے ہیں کیونکہ منیشمنٹ ڈیفرنٹ ہے اگر گرٹیکل یونٹ کی بات کی جائے وہاں پہ جو نرسن ہوتی ہیں وہ وینٹ یوز کرتے ہیں پیشنٹ کی کیر کے لیے کیونکہ وینٹ کی موڈ دفیکلت ہوتی ہیں تو ان کو اسی کے لیے حاصل ترین اور ان کی ایڈوکیشنل ٹریننگ کنٹی نیو رہتی ہے جس میں بیٹنگز میں ان کو بھیجا جاتا ہے کانفرنسز میں بھیجا جاتا ہے کچھ انہیں جو ہے وہ ٹیچنگ پٹیریل دیے جاتے ہیں جسے وہ اپنی فیلڈ میں اور زیادہ مہارت حاصل کر سکے تو اس لیے انکالوجی کی ٹیم ڈیفرنٹ کام کرتی ہے کارڈی کی ٹیم ڈیفرنٹ کام کرتی ہے کرٹیکل کیر کی ٹیم ڈیفرنٹ کام کرتی ہے لیکن وی آر نرسن اس لیے ہم کہیں بھی کام کر سکتے ہیں بیری ٹیم ڈیفرنٹ اچھا شکروفہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ زہرہ بہت ساری ٹیم میمبر کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں تو کچھ چیلنج آتا ہے آپ کو کہ آپ کو لگتا ہے آپ کو نیچر کے عقینز جا کے کرنا کہ ہر انسان کی نیچر ہوتی ہے زہرہ جب آپ نرس ہوتے ہیں تو آپ نیچر بہت پیچھے رکھتے ہیں تو کیا چیلنج فیس آتا ہے سب سے پہلے میں ایک چیلنج کی بات کروں تو ہم لوگ اپنے نرسیس کو ہی سب سے پہلے سیلف چیز ہم کو لے کے چلے کہ جیسے ہمارے پولیسیز کے اگر ہم بات کرتے ہیں سیفٹی پولیسیز کی اور ایک سٹاف ہے جو کہ فولو نہیں کر رہا سیفٹی پولیسیز تو ہم اس کو میک شو کرتے ہیں کہ ہماری کیا جو پولیسی میکنگ ہے جو ہماری انڈیسٹیننگ ہے ان کے لیول تک ایڈیوکیشن کی کلیر کمیونکیشن ہے ان کو انڈیسٹیننگ سہی طریقے سے ہوئی ہے ہم یہ میک شو کرتے ہیں اس کے بعد ان سے پوچھیں گے اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ ہمیں ڈسکس کر کے بتائیں اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں سمجھتے تو سپیسیفک ان کی مانیٹرنگ سپرویجن اور ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ ان کو یولویٹ کریں اگر پھر بھی اس طرح کی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ ڈسیپلینری ایکشنز بھی لیتے ہیں اس حوالے سے سادھی سادھ ہماری جو کمیونکیشن جو بیریئر ہے پیشنٹ کے حوالے سے جائے سب سے پہلے ایک آتا ہے بھی کمیونکیشن بیریئر ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے ملٹی ڈائیورز ہمارے کنٹری ہے ڈیفرنٹ ریلیجن کے لوگ ہیں ڈیفرنٹ جانہوں کے ڈیفرنٹ پشتو پنجابی تو ان کی سمجھ کے حساب سے ہم ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے ہیں یا نہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اگر پشتو فیملی ہے اگر آپ کی شفت میں کوئی پشتو سٹاف نہیں تو ان کو سمجھانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسا بندہ ہو یا ساتھ ہی سیم فلور پر کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ ان کو کلیر کمیونکیشن کے ساتھ کانسلنگ کے ٹائم پر ہم ان کو بلاتے ہیں کیونکہ انڈسٹینڈنگ اچھی ہو اور ان کو بھی اپنے جو قویشن سے ایکسپرس کرنے کا موقع ملے کہ ان کو کوئی سوال ہے ڈیزیز پروسس کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر سے کوئی سوال ہے تو وہ بھی اس حساب سے کرتے ہیں اور تیسری چیلنج میں کہ ہمارے ان سب کے ساتھ ہمارے جو نرسیز ہیں ان کی شورٹیج ہوتی ہے اگر شورٹیج ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سٹاف کم ہے تو آپ کو اگر ڈبل شفٹ کیلئے سٹاف کو روکنا ہے تو ان کی کانسلنگ آپ کیسے کریں گے کیونکہ سٹاف اگر ڈبل آرز کی شفٹ کر رہا ہے اور مارننگ میں ان کے لئے ڈبلیسمنٹ میں جس نے آنا تھا امرجنسی ہو گئی وہ نہیں آسکے یا پھر ہمارے حالات خراب ہو جاتے سدلی کاراچی کے پہلے بہت زیادہ بارش ہو گئی تو آپ وہ ریلیز نہیں کر سکتے ایک تو سیفٹی میجر سے ہے کہ آپ خواسپلل بھی نہ چھوڑے پیشنٹ کو نہیں چھوڑ سکتے ہم اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ریلیور آکے ان کو ریلیز نہیں کر سکتے تو ہم ایسے چیلنجین فیس میں کس طریقے سے ہسپٹل کی شفٹ کو مینج کریں گے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے تو ہماری سپروائزرز میک شو کرتے ہیں کہ ایریاز دیکھ کے ہم اسائن کرے سٹاف اور اگر ہم نے ڈبل کے لئے بھی روکنا ہے تو اس سٹاف کو بلا کے کس طریقے سے کاؤنسلنگ کر کے روکنا ہے ہمارے سٹاف تو ہائیلی ٹرین ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم پیشنٹ کو چھوڑ کے نہ جائے ایریا لیفٹ نہ کریں پیشنٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس چیز کو کمپرمائز نہ کریں تو اس طرح کی چیلنجز بہت آتے ہیں جو کہ ہم ڈیلی فیزز پہ یوز کرتے ہیں ڈیلی شفٹ میں اور ہم اس چیز کو ہینڈل کرتے ہوتے ہیں اور ایک چھوٹ سا کمیشنل بریک ہے اس کے بعد بات کریں گے بہت سارے مریض جب ہسپٹل کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے پوچھ کے بتائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بڑا ایک وہ چلتا ہے سمجھیں لڑائی سی چلتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ ان سے کتنا کنیکٹڈ ہیں تو میں چاہوں گی کہ آج ہمارے سارے سامنن کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کا اور ڈاکٹر سرجری کر کے تو چلا گیا لیکن آپ کا اور ڈاکٹر کا کنیکشن کس طرح مریض کے ساتھ رہتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے تو میں تائرہ سے بھی یہ سوال کروں گے اور آپ سے بھی کروں گی ہمارے ٹھوٹر سے کمرشل بریک لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 سامین امبر آپ کی ہوسٹ آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فور ایوریون میں سامین اس وقت آپ ہمیں لائف سن رہے ہیں ہوت ایف 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 کی سٹوڈیو سے آپ اپنی گاڑی میں بھی تیون ان کر سکتے ہیں موبائل اپ پہ بھی تیون ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ تیون ان کر سکتے ہیں ہوت ایف 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 کی فیس بک پیج پہ لائف اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں z Saints ویب سی سیٹھ کر سکتے ہیں 021 111 00105 کے اوپر بریک سے پہلے میرا سوال تھا آپ دونوں سے میں چاہوں گے آپ دونوں ہی سوالیں یہ جواب دیں کہ ڈاکٹر سے کنیکشن مریتز کے بارے میں آپ کا کتنا سٹرانگ ہو دیں لیکنکہ ستتے ہیں لیکنکہ دکٹر زہر اپنے اپنے ایک ٹائم کے مطابق مزد پہ آئے گا مریتز کو ایسا لگتا ہے کہ اگر سرجری تو راکٹر سارا بات اس کے سامنے ہی کھڑا ہے اور جو بھی مستا ہو اس سے ڈائرک جایسا ہوئے نہیں سکتا کہ راکٹر کو پورے دن اور بھی مریض دیکھنے اور بھی سرشریز دیکھنے وہاں پر آپ کا رول کا ہے یہ کال بھی پرے شامد کرو لیتے ہیں جی سامنے کم سامنے کم میں سامنے کام اللہ کشکر کون بات کرے میں سادی 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 جی سادی میں یہ چارہ تب میرے ہاتھ کی کتوری ہوئی ہے تو اس کے سینڈر ہوگئے تو یہ نئے اب یہ صحیح ہو کری ہو سکتے ہیں کہ بورا ہاتھ نہیں بگی ہوا آپ کے ہاتھ کی سرجری ہوئے کس چیز کے سرجری ہوئے یہ میں مشین میں آیا تھا تو یہ اکپر سے سرجری ہوئے تاریوں سے ہاتھ آپ کا ڈیپرائمنٹ ہوا ہوگا جو آپ کا انجری آپ کا ہوئی ہوگی اس کی اوپر کی سکن ہٹا کے اس کو سٹیچ کیا ہوگا اس کی وجہ سے آپ کو سٹیفنس ہو رہی ہاتھ میں کی ڈیلی جو روٹین میں جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس چیز کو میں یہ دو سال ہوگی میں آگا خان سے ملد کروائی تھی جس کے ٹینڈرز وغیرہ بھی نیو ڈالے تھے سب کچھ ڈالا تھا تو میں نے فیزے بھی کروائی تھی اس کے بعد تھوڑا مطلب کے پیسل نشیو بن کے دوبارہ بیٹ وغیرہ کچھ ڈاکٹر نے کہا تھا مگر نہیں کروایا میں کچھ انگلیاں موف کرتی ہیں ملد پوریہ بند نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کے جو انگلیاں موف نہیں کرتی اس میں آپ کو کوئی سنسیشنز یا کچھ اس طرح فیل ہوتے ہیں محسوس ہوتا کچھ محسوس ہی ہوتا آپ نے کیا آپریٹ کے بعد جیسے ہی آپ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا وون ٹھیک ہو گیا آپ نے فیزیو تیرپی کروائی تھی میں کم سکم تائی تین منت لگے اس کے بعد سٹارٹ کی تھی کیونکہ وہ زخم بہت زیادہ تھا تھوڑا سا اوپر سے ان لوگ نے گوشت لے کے نا تو وہ لگایا تھا ٹھیک ہے آپ کا شاید فلاپ لگایا ہوگا تو آپ کو ایک تو فیزیو تیرپی اندر سپورٹ اسی وقت ہی کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلز تاکی ریلیکس رہے اور ڈیلی ہماری جو ایکٹیوٹی اس چیز کو دیکھیں اور باقی آپ کے جو نمنس کے حوالے سے آپ نے مجھے کتا ہے کہ مجھے سنسیشن کوئی فیل نہیں ہوتی تو میک شور کریں اس کو ارجنٹلی ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک دفعہ وزیٹ کرائیں وہ سکتا ہے کہ کوئی نرف یا کچھ اس طرح کی ڈامیج ہوئی ہو یا کمپریس ہوئی ہو جس کے وجہ سے آپ کو جانا سنسیشن فیل نہیں ہوتا سجاد ہمارا نیکس شو بھی ہی ریکنسٹرکٹیو سرجری کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو شو سکھتے رہی ہیں بی بھی ہم اگلے ڈاکٹر سے اور مزید آپ سے اس کا جواب دیں اور شبو فا نے بھی بہت اچھا آپ کو جواب دیتی ہے ٹھیک ہے بہت شکر آپ کی کول کرنے کا ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹرز سے کیسے کنیکشن ہوتا ہے ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں کنسلٹنٹس ہمارے جو ہوتے ہیں ہمارے آنکول پی جی ٹرینی جو داکٹرز ہوتے ہیں دین اس کے بعد ہاؤز اوفیسر ہوتے ہیں ہمارے انٹرنیز دین ہم از نرسز ہمارے لائن مینجرز اور ہم الگ الگ ڈیازی نیشن کے ساتھ ہم ایک ٹیم جو کنیکٹڈ ہوتی ہے پیشنٹ کیر کے حوالے سے اور ہمارا کمیونکیشن بھی ہوتا ہے پیشنٹ کے حوالے سے تو ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کچھ اور بات کر رہا ہے اور نرس آپ کو کچھ اور بات کر دی ہیں ہمیں سپیسپیکلی اس چیز پہ انسٹرکشنز اور ٹرینین دی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جا کے خود سے ایکسپلین نہیں کرنا جب تک آپ اشور نہ ہو یا ڈاکٹرز کے آرڈرز نہ ہو تو ہم میک شو کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اس حوالے سے اس آرڈرز کو لے کے فالو کریں اور ہم اس حساب سے ہم کاؤنسلنگ کریں اور ہم میک یہ بھی شو کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ ہر کوئی جونئرز بھی آ کے اگر کرتے ہیں تو وہ اتنے سپیسپیک ٹرینین نہیں ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ایم بی بی ایس کے آتے ہیں بی ایس ان کے سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ جا کے کاؤنسلنگ ان کو آلاؤنی ہے کہ جا کے آپ کاؤنسلنگ پیشنٹس کو نہ کریں سمٹائمز پیشنٹ کے اگر کچھ اس طرح کی ڈیزیز ہے جیسے ان کو بتا ہوگا کہ ڈیاغنوزز ہے اگر انیشل طور پہ اگر ہم کینسر یا سی اے ڈیاغنوز کر رہے ہیں اور فیملی چاری ہے کہ ہم بھی مریض کو نہ بتائیں تو سٹوڈنٹس کو اتنا نہیں پتا ہوتا اگر جا کے اس طرح کی سوال پیشنٹ سے کریں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ سینئرز ہی جا کے اس کی کاؤنسلنگ کریں اور جو ٹیلز اور وہاں کے جو ٹیم لیڈرز ہوتے وہ بھی یہ چیز اشور کریں کہ ایسی کوئی بات مریض تک نہ جائے اور جو بھی اس کے پاس جا رہا ہے وہ آپ کا ہائیلی ٹرین سٹاف ہو اور جو کی کمیونکیشن بڑھے اور ہماری کمیونکیشن ڈاکٹرز اور ڈرسیز کی سیم ہوتے اور ہم سیم پیچ پہ ہوتے ہیں اس حوالے سے جو ہنا ایسا نہیں ہے کہ سٹاف نے خود ہی بتا دیا یا ڈاکٹر کو نہیں پتا یا ہمارے بڑے جو کہتے ہیں کہ کنسلٹر کو بڑے ڈاکٹر کے حوالے سے اور جو آن ڈیوٹی ہمارے پی جیز ہوتے ہیں ان کو چھوٹے ڈاکٹرز کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے جو بھی کمیونکیشن یا کوئی بھی کانسلنگ ہوتی ہے اگر پی جیز کی طرف سے بھی جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں آن کال ہوتے ہیں ان کی بھی کمیونکیشن بڑے ڈاکٹر جو کنسلٹیٹ ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں ہم ان کو بنا انفارم کیے خود سے کوئی اس طرح نہیں کرتے ہیں صحیح آجید آئید جی تھانکیو بیشی کو کنٹیو کروں گی جیسے بات دوری تھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھ کے بتائیں بسیقلی ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر راؤن پر جاتے ہیں نرسس ٹیم ساتھ جاتے ہیں وہاں پر جتنی بھی کمیونکیشن ہوتی ہے پیرلل ہوتی ہے جو نرسس کا ٹاپ پر جہاں پر نرسس کو نیڈ ہوتی ہے بولنے کی وہ بولتے ہیں جہاں ڈاکٹر کو اور ڈاکٹر ریفر کر کے جاتے ہیں کہ اب آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو نرسس یہاں پر اویلیبل ہے آپ انہیں بتا دیجئے ڈاکٹر تو آن اڈ آف وزیٹ کرتے ہیں بسیقلی نرسنگ میں کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نرسنگ کنسٹریشن نرسنگ انٹروینشن لیکن ہر چیز کی ہمیں جو بتائی جاتی ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں ہمیں بتایا جاتے کہ اگر پیشنٹ پوست آپ ہے تو ہمیں اس کے کیئر کیسے کرنی ہے پین مینیشمنٹ ہے تو ہمیں کیسے کنی ڈاکٹر کا کام صرف آرڈر دینا ہے یا پھر سرجریز کرنا ہے لیکن پیشنٹ کی اوورال مینیشمنٹ نرسنگ رسپونسیبیلیٹی ہے تو اسی لیے جو نرسنگ کی ڈاکٹر ریلیشنشپ ڈاکٹر تو نرسنگ ڈاکٹر تو نرسنگ ڈاکٹر تو نرسنگ کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں ایک ہی میسیج کو جو ہے وہ تری ویے میں کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے اتنی دیر میں آپ کا در سعی ہو جائے گا پھر بھی نہیں سعی ہوتا آپ بیل کیجئے گا نرسنگ کی دیکھ لیں گے تو ان کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے یہ ورڈ بولا ہے اور ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے بیتکل اور یہ مجھ سمجھیں کہ ڈاکٹر کر جا کے کوئی سو گیا جب تک آپ گھر نہیں چاڑے جاتے وہ ہائیلرٹ ہی رہتا ہے ڈاکٹر پوز کال بھی وہاں پر پیشنٹ کی کال اٹینڈ کرتے ہیں لیکن نرسنز بھی سیم تو اسی لئے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ جو ہے وہ زیادہ در نرسنز کو پیشنن کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ڈاکٹر کو بتایا ڈاکٹرز آل دی ٹائم ہسپیٹل میں ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اور پیشنٹ اور میں تک سمجھتی شہر دائیت ہے کووٹ کے بعد ہر ڈاکٹر کا نمبر بھی ہر پیشنٹ کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے تھانکیو سو مچ بہت ساری اور بھی باتیں ہیں سوالات اور بھی ہیں لیکن وقت ختم ہونے کوئے میں چاہوں گی کہ آخر میں کوئی تاہرہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی سامین کو زیادہ دین ہسپیٹل کی طرف سے کوئی میسیج دینا چاہیں کیسا لگا ریٹیو کے حوالے سے کچھ پات کریں تھانکیو سو مچ سپیشلی تو ڈاکٹرز آل دین ہسپیٹل کہ وہی سے گریجویٹ ہوں میں تو اس لیے میری جتنا تھرور آؤٹ مر پروفیشن میں جتنی گروم اپ ہے جس بکالز آف ہسپیٹل اور وہاں پہ بہت چانسے ہیں آپ کے گروہ ہونے کے آپ کو اچھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور آپ کو ہمیشہ جو ون سٹپ آگے دکھا جاتے ہیں تو اس سے وہاں کے نرسنگ کیئر بیسٹ ہے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں ای تنک کہ بہت ہی اچھا اگر وہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں تو کوئی میں نے فیڈبیک کیسا نہیں سنا کہ وہ کہتے ہیں ہم واپس نہیں آئیں گے ہم جو کسٹومر فیڈبیک فیڈبیک فیل کرواتے ہیں ہندر پرسنل ریٹنگ ہوتی ہے they will come back بلکل نہیں مریز واپس ہسپیٹل نہ آئے تو اچھا ہوتا ہے بہتا ہم آنکالا جی اس لیے ان کو آنا پڑتے ہیں اللہ میں ان کو بھی سہیرہ تنرسی دے جی میں کہنا جاؤں گی ہمارے ویبسائٹ پہ جا کے ہمارے کال کر سکتے ہیں تول فریلی نمبر پہ بہتا ہbeiter کی ہے ہم mijیں اپنے خریب پہ metal سروسے پہاک نے وتک شکریہ آپ کو جانبا سر ویلو علیہ ریٹنگ پر کرتے ہیں نمی ہوں کو سٹاوف بھی چلی میں جانبا کچھ ان ترسی کے گلا اپنٹ اب کسی کسی میر سرنسی کے ہوالے سے ان کے لیے اپنٹ کارا پڑتے ہیں اور اب نسی کے لئے خدا سوال ان gotier کریں گے آفتاب ملک من کا میسیج بھی بتا دوں ان کا کہنا ہے کہ عید پہ تمام لوگ اپنی عید منا رہی ہوتے ہیں یہ نرسز اور یہ سلام میں نیکل سٹاف ہوتا ہے ہوسپٹلز میں ہوتے ہیں اور آپ لوگ کی خدمت کریں گے ایسا ہے یہ تینکیو سو مت آپ نفوسہ خیال رکھی گا سامین خبروں کے وقفے کے بعد شو کا دوسرا حصہ شروع کریں گے ہمارے ساتھ کے رہیں گے